نوازکار بہت سواغت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں پنکج روتیلہ تیش بر میں چناؤی رنگ چڑھنے لگا ہے حالی میں پانچ راجیوں کے ویدان سبا چناؤ سمپن ہوئے تین دسمبر کو نتیجوں کا انتظار ہے اس کے بعد تیاری دیش کے عام چناؤ کی بھی ہور چلی ہے خاص کر سیاسی دل کافی ایکٹیب موڈ منظر آ رہا ہے ادھر اگلے سال ہریانہ ویدان سبا کا چناؤ ہونا ہے اس کے تیاریاں بھی الگ الگ سطر پر ہوتی دکھائی دے رہی ہیں لیکن ان سب تیاریوں کے بیچ سب کی نظر پانچ راجیوں کے ویدان سبا چناؤ کے تین دسمبر کو آنے والے نتیجوں پر ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ نتیجوں سے پتا چل جائے گا ہے کہ کون سا سیاسی دل کتنے پانی میں ہے اور کس کے سیاسی داؤں میں جنتا نے بروسہ جتایا ہے اسی آدھار پر آگامی چناؤ کے لیے سمکشہ بھی ہوگی اور پھر رنیتی بھی بنے گی اب تب کیا ہو سکتی ہے سیاسی تصویر چرچہ آج اسی پر کریں گے تو سیاسی پارہ موجودہ وقت میں چڑھا ہوا ہے لیکن جب نتیجے آئیں گے تو اس کے بعد اور زیادہ یہ سیاسی پارہ چڑھتا ہوا دکھائی دے گا دیوین کتھوریا اسوشیٹ ایڈیٹر پانی پتھ ڈاکٹر مہیش کمار اسوشیٹ ایڈیٹر حسار ویرین سونی ورش پتھرکار ہمارے ساتھ چڑھے ہوئے ہیں چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے خبر دیکھئے سب کو انتظار وہ گھڑی آ گئی تین دسمبر کو پانچ راجیوں کے ویدھان سبا چناؤ کے نتیجے بہت کچھ تائے کریں گے ہریانہ سے گئے اتری راجیوں مدہ پردیش راجستان اور چھتیس گھڑ میں جن نے تاؤں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی جن نے پتھ دے کر پارٹی کو جتانے کی ذمہ داریاں سوپیں گئی تھی ان کا قد تائے ہوگا جیسے کرناٹک میں کونگریس کی جیت پر رنڈیب سرجے والا کو بھی جیت کاشرے ملا تھا اس بار مدہ پردیش میں سا پربھاری بن کر گئے رنڈیب سرجے والا چھتیس گھڑ میں پربھاری بن کر گئی پورو کیندری منتری کماری شیلجا راجستان میں بی جے پی کی طرف سے سہا پربھاری بن کر گئے کلدیب بشنوی راجستان میں کونگریس کے سٹار پرچوارک بن کر گئے پورو سی ایم بھپیندر ہڈا ان کے سانسد بیٹے دھپیندر ہڈا اور زیلو سے گئے دونوں پارٹیوں کے دوسری پنکتی کے نتاؤں کا بھی پارٹی میں ان نتیجوں سے قد تائے ہوگا ان چنانوی نتیجوں کے بعد پردیش کی سیاسی پارٹیاں بھی اپنی اگلی رنڈیتی بنا کر اس پر کام کریں گی بدلاؤ تو آج بھی ہے اور تین تاریخ کے بعد تو بدلاؤ ہونا نشیت ہے جنتا کا موڑ بن چکا ہے کوئی آج سے نہیں بھاجپا کی اتنی نیتیاں خراب ہیں کبھی پروپرٹی آئی ڈی ہے ایک پندرہ لاکھ روپے کا نگت معاملہ تھا نوکر نیواتی برسٹا چار قدم کتنے چرم سیما پر ہے کانون ویستہ کا بلکل دیوالا پیٹا ہوا ہے ہر چیزوں سے لوگ پریشان ہیں ہر ورق پریشان ہیں گورتلب ہے کہ ابھی تو اتر بھارت کے تین چنانوی راجیوں راجستان مدھے پردیش اور چھتیس گڑ میں ذمہ داری لے کر گئے ہریانہ بی جے پی اور کونگریس کے نیتا اپنی اپنی پارٹی کی جیت کا دعوی کر رہے ہیں چنانوی نتیجوں پر بڑے ہی نہیں زیلا ستر کے ان نتاؤں کی نظریں بھی ٹکی ہوئی ہیں جو اپنے ہی پردیش میں ٹکیٹ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور ہاں نظریں راجستان میں اپنے دم پر چناؤ لڑی پردیش میں بی جے پی کی گڑ بندن پارٹی جے جے پی پر بھی لگے ہوئی ہیں ان کا کیا ہوتا ہے اور یہ بھی کہ بی جے پی اور کونگریس اس بار پردیش کی جیٹی روڈ بیلٹ یعنی چنڈگر دلی کے بیچ پردیش کے ساتھ زیلوں پر پورا فوکس کیے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں انہیں تیلوں میں تیل نظر آتا ہے جو بھی ہو تین دسمبر کے بعد پردیش کی سیاست کا پارا اور گرم ہوگا سردی میں بھی گرمی کا احساس حریانہ بیرو ٹوٹل نیوز تو آج اور کل کافی اہم رہنے والا ہے سیاسی دلوں کے لیے سیاسی نتاؤں کے لیے تمام امیدواروں کے لیے جنہوں نے ویدھان سوا چناؤں میں ٹھوکی تھی تال اور دعوی تو تمام ہو رہے لیکن ان سب کے بیچ تین تاریخ بہت دزدیک ہے جب چناؤں بھی نتیجہ آئیں گے دیون سب سے پہلے آپ کے پاس آ رہے ہیں اب اور تب میں کیا فرق دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ایکزٹ پول بھی ایک طرف سسپنس برکرا رکھ رہے ہیں کئی کاٹے کی ٹکر تو کئی انیس بھی اس کا فرق دکھائی دے رہا ہے دیکھیں پنکج چھے جو چرچی تیب سروے کرنے والی فرمے ہیں یا جن کا نام ہے کہ سروے میں ان پر بشواس کیا جاست ہے چھے ایکزٹ پولز کی جو سنستائیں ہیں انہوں نے جو آنکڑے پیش کیا ہے جیسے بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دکھا رہے ہیں کہ دو میں کانگریس دو میں بی جے پی اور ایک میں کانٹے کی ٹکر لیکن کول میں لاکر دونوں میں مقابلہ دیکھا جائے بی جے پی کانگریس شروع سے یہ مانا جا رہا تھا کہ مقابلہ کانگریس بی اور بی جے پی میں کانٹے کا ہے اور ویسا ہی چناؤ پرینام جو ہے اس کے بارے میں ایکزٹ پولز نے دکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی بھلے ہی ابھی ایج لے رہی ہو لیکن کانگریس کڑی ٹکر دیتے ہوئی نظر آ رہی ہے پانچ ویدہان سے بعد چناؤ میں چونکہ یہ چناؤ آگے کے بڑے لوگ سبت چناؤ کی اور اشارہ کرتی ہے کہ دیش کا موڈ کیا ہے لوگوں کی پبلک سینٹیمنٹس کیا ہے ووٹرز کی سوچ کیا ہے تو یہ مقابلے جو ایکزٹ پولز میں سامنے آیا ہے دونوں بڑی پارٹیوں میں اس سے یہ لگتا ہے کہ مقابلہ چناؤتی پوراں تو ہے ہی اور آگے چل کر بھی میرے کو لگتا ہے اس میں اور جانا روچکتہ نظر آئے گی ابھی کل سے ہی سردی شروع ہے ہریانہ کی بات کریں دلی انسی آر کی کل سے تھنڈ شروع ہوئی ہے لیکن تب شروع ہوئی ہے جب تین دسمبر کا دن بھی نزدیک آ گیا ہے تو اس سردی میں سیاست سے جڑے لوگوں کے لیے گرمی کا احساس ہو رہا ہے انہیں انہیں لگ رہا ہے جو کونگریس کی بات کریں یا بی جے پی کی کریں ہریانہ سے بہت ساڑے نیتا گئے تھے ہم نے بتایا اپنے درشتوں کو رنڈیب سرجے والا کماری سیل جا کل دیب بشنو ہی گئے تھے بپیندر ہڈا گئے تھے ان کے بیٹے دپیندر ہڈا گئے تھے زلوں کے بھی کئی نیتا گئی پانیپت سے کئی نیتا کوئی مدیع پردیش میں کسی گریٹتے کس کی راجستان میں بی جے پی کے ویدائک بھی آتے جاتے رہے راجستان میں مدیع پردیش میں تو کل میں لاکر یہ جو نیتا وہاں پر چار کر لے گئے تھے پچھل جنوں ہم نے دیکھا چھ آٹھ مینے پہلے جب کرناطک ویدہان صاحبہ کے چناؤ پرنام آئے تھے تو جو دکھایا گیا تھا ایکزیٹ پول میں کرناطک میں کونگریس کو آگے دکھایا گیا تھا وہ بات ست ثابت ہوئی تھی ایکزیٹ پولز کو لے کر کچھ جو پرنٹ میڈیا سے جوڑے لوگ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو پچھلے چناؤ ہوئے تھے چھے ٹوپ کے جو سروے اجنسیز ہیں جو ایکزیٹ پول کے بارے میں انہوں نے ایکزیٹ پول دکھایا تھا اگر 70% سے زیادہ ایکزیٹ پول دکھانے والی سنگٹھلوں کی سنستھاؤں کی تو یہ جو چناؤ پرنام دکھایا جا رہے ہیں ایکزیٹ پول میں مانا جاستا ہے کہ چناؤ پرنام اس کے آس پاس رہے گئی مطلب ایک طرفہ جیت ہار کسی کی نہیں ہے کونگریس بی جے پی میں کانٹے کی چکر ہے اور آج ایک دسمبر ہو چکا ہے آج کا دین گزر گیا صرف کل دو دسمبر کا دین ہے چوبیس گھنٹے اور پرسوں صبح سے ہی آٹھ بجے کے آس پاس جیسے چونکہ سردی کا موسم ہے آٹھ بجے سے پہلے گنٹی نہیں ہوگی آٹھ بجے سے لے کر بارہ ایک بجے تک دوپہہ تک میرے کلتے تصویر ساپ ہو جائے گی کیا ہونے والا ہے تو سردی میں بھی گرمی کا احساس ہو رہا ہے لیکن گرمی کس کو چڑے گی اس کا انتظار کرنا پڑے گا میش آپ کے پاس آیا اور سوال یہ کہ تمام نیتاؤں کا ذکر دیون نے کیا اور گئے بھی راجستان گئے تھے چھتیزگڑ گئے تھے وعدے بھی کیے وہاں ناری بھی لگائے منچ ساجہ کیے کئی وعدوں پر کئی باتوں پر بھی وعد بھی ہوا کاہریانہ میں لاغو کر کے کیوں نہیں دکھایا آپ ہی نے سوال کیا تھا اس کا جواب آتا نہیں دکھائی دیا ایسے میں جو نتیجے آئیں گے اس کے بعد کتنا فرق پردیش کی سیاست میں پڑے گا کانگرس بی جے پی کی رڑنیتی میں کیا بدلاؤ آتا آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ لگ بھگ لگ بھگ جو اسطیتی دکھائی جا رہی ہے وہ اسطیتی اشارہ کر رہی ہے ابھی سے کہ نتیجے کیسے ہونے والے ہیں رہنے والے ہیں دیکھیں پنکج ایکزٹ پول آنے سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک رڑنیتی کار سے میں بات کر رہا تھا اور سنبھاوناوں پر ذکر یہاں پر کیا جا رہا تھا کہ آخر ان پانچو راجوں میں کس طرح کے چناؤ پرینام سامنے آ سکتے ہیں بی جے پی کے رڑنیتی کار بڑے ہی آشوست طریقے سے یہ جانکاری دے رہے تھے کہ نہ تو کسی کو ہسنے کا موقع ملے گا اور نہ ہی کسی کو رونے کا موقع ملے گا یعنی بھارتی جنتہ پارٹی اور کونگرس پارٹی دونوں کے لیے برابر گستیتی رہنے والی ہے ایگزٹ پول سے جو نشکرس نکل کر سامنے آ رہے ہیں وہ تقریباً اسی طرح کی تصویر یہاں پر پیدا کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن اگر اسی تصویر کو ہم سچ بھی مال لیں تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کب بڑی کہہ سکتے ہیں کہ چونہو تیس سامنے کھڑی ہے کونگرس پارٹی اچھا خاصا مقابلہ دے رہی ہے جو کہ پچھلے لوگ سبہ چناؤں کا اگر ذکر کریں تو دوہزار انیس تک اور اب تک بھی بھارتی جنتہ پارٹی صرف اور صرف نریندر موڈی کے چیرے کو آگے کر کے ہی ووٹ مانگنے کا کام کر رہی ہے اب کیا موڈی کے چیرے کے ساتھ راجوں میں چناؤں لڑا جا سکتا ہے اب کیا موڈی کے چیرے کے ساتھ اگلے سال ہونے والے لوگ سبہ چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے خاتے میں ووٹ آ سکتے ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے اور پانچ راجوں کا جو چناؤ پر نام سامنے آئے گا یہی تصویر سپسٹ ہو جائے گی کہ موڈی کے نام کی لوگ پریتہ اسوئی کا رہتہ راجوں میں اب کتنی بچی ہے لوگ سبہ میں حالانکہ تھوڑا سا پیمانہ ضرور اس میں بدلتا ہوں نظر آتا ہے لیکن دونوں کو میں صرف اور صرف اس لئے کر رہا ہوں کہ نریندر موڈی کے نام پر ہی ووٹ راجوں میں بھارتی جنتہ پارٹی پہلے بھی مانگتی رہی ہے اور اب بھی نریندر موڈی کو سامنے رکھ کر ہی ووٹ مانگنے کا کام ان تمام راجوں میں کیا گیا تھا اب جو تصویر نکل کر سامنے آ رہے کہ کانگرس پارٹی اگر ان راجوں میں کڑی ٹکر یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو دیتے ہیں انہیں ضراری اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کانٹے کی ٹکر رازستان میں بنی ہوئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ مدہ پردیش میں کانٹے کی ٹکر بنی ہوئی ہے چھتیس گڑ میں آلہ کیا پر ہے جو یہاں پر کانگرس کا مانا جا رہا ہے تیلنگانہ کو لے کر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا خاصہ مقابلہ تو ضرور ہوا لیکن تیلنگانہ بھی کانگرس کے خاتے میں جا سکتی ہے تو یہ جو مقابلہ یہ جو چنوٹی بھارت جوڑو یاترہ کے بعد کانگرس پارٹی اب ان تمام راجوں میں دیتی ہے انہیں ضراری ہے پورے دیش میں کانگرس پارٹی نے جو اپنی استطیق میں صدھار کیا ہے تو اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اب بہت کچھ سوچنا ہے کانگرس پارٹی کو یہ سوچنا ہے کہ جو لسٹ فیریست راجستان چناؤں کا ذکر کریا تمام دوسری راجوں میں امیدواروں کی ناموں کا ذکر کریں تو کانگرس پارٹی جو سب سے بڑی غلطی کیا کرتی اس میں اب صدھار یہاں پر کیا جا رہا ہے کانگرس پارٹی اب اپنے سروے کرواتی ہے اپنے سروے کرواتی ہے اس کے آدھار پر ہی جو انیلسیز ہے وہ کانگرس پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں امیدواروں کا چین بڑی سٹیکتہ کے ساتھ اب کانگرس پارٹی میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں پہلے سے بہتر پردیشن کانگرس پارٹی سروے کے آدھار پر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یقین ہی یہ بات کئی جا سکتے کہ ان پانچ راجوں سے جو چناؤں پرینام سامنے آئیں گے بارتی جنتہ پارٹی کے لیے تو بڑی چناؤتی ہے ہی کانگرس پارٹی کے لیے بھی اپنی غلطیوں سے سبق لینے کا سب سے بہتر اور سرور موقع سامنے ہیں ویرین سونی جی اکثر یہ کہا جاتا ہے جیسے کچھ چناؤ بعد میں ہونے والے ہوتے ہیں کچھ پہلے ہو جاتے ہیں تو پہلے والوں کچھ سے بھی فائنل کی سنگیہ دی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہیں سے آقل انہوں کا لیکن یہاں تو عام چناؤ سب سے بڑا چناؤ دیش کا سامنے ہے یعنی بہت بڑا ورلڈ کپ کا مقابلہ ہے سیاسی طور پر دیکھا جائے تو اس کے لیے تیاریہ سیاسی دل کر رہے ہیں پانچ راجیوں کے چناؤ ہو چکے ہیں نتیجے آنے کا انتظار ہے ایکزٹ پول اشارہ کر رہے ہیں لیکن ان سب سے اتر بی جے پی اور کانگریس کی رنیتی اب جو دکھائی دے رہی ہے اور نتیجے آنے کے بعد جو بدلاؤ دیکھیں گے کس طریقے سے آپ آنکھ پا رہے ہیں کون کتنے پانی میں ہے اور کس کی مجبوطی زیادہ دکھائی دے رہی ہے مانسک طور پر بھی اور فیلڈ پر بھی یہ ویدانسوا اور لوگسوا چناؤ کے مدے الگ الگ ہوتے ہیں ہاں اسے جو ویدانسوا چناؤ کے پرنام آئیں گے اسے ایک واسورڈ بنتا ہے کارکرطوں کا محنوبل بنتا ہے اور جنتہ میں بھی ایک سندیش جاتا ہے لیکن کل ملاکہ دیکھا جائے تو اگر مدھے پردیش میں بارتی انتہ پارٹی دوبارہ ستنا میں آتی ہے تو اس کا اثر ہریانہ میں بھی پڑے گا ہریانہ کے کارکرطوں کا مانوبل بڑھے گا اور یدی کانگریس پارٹی وہاں آتی ہے چھتیز گھڑ میں بھی کانگریس پارٹی دوبارہ اپنا وہاں برچن سو قائم رکھتی ہے تو ایک کانگریس کارکرطوں کا جو نیتک مانوبل ہے وہ بڑھتا ہے لیکن یہ بات ماننے پڑے گی کہ جو ویدان سو با کے چناؤں آتے ہیں اور پڑھنام آئیں گے اس سے آپ لوگ سو با چناؤں سے کہ پرپکش میں اس پٹل پر نہیں دیکھ سکتے کوئی وہاں مدھے الگ ہوتے ہیں ویدان سو با چناؤں میں جو راجے سرکار کی کارگو جاری ہوتی ہے وہ بھی مکہتا جو کارک ہوتی ہے لیکن لوگ سو با میں راشتے پٹل پر جو ہوتا ہے اس کو دھیان میں رکھا جاتا ہے اور وہاں پر صدیح الگ ہے تو ہریانہ کے اندر اگر دیکھا جائیں تو اس سمیے سب سے پہلے لوگ سو با چناؤں ہوں گے حالکہ اس لوگ سو با چناؤں سے پہلے راجے سبا کی ایک سیٹ خالی ہونے والی ہے تو وہ نشید روپ سے بارتی جانتہ پارٹی کے سدس سے ریٹائر ہو رہے ہیں تو وہ بارتی جانتہ پارٹی کا ہی سدس سے نیرواچیت ہوگا تو وہاں تو کوئی بارتی جانتہ پارٹی اور کانگرس میں مقابلہ ہونے کی ستیتی نہیں ہے کیونکہ سنکھیا بل کے ادار پر بارتی جانتہ پارٹی کا راجے سو با نیرواچیت ہو جائے گا ہاں جب لوگ سو با چناؤں ہوں گے تو اس میں لوگ سو با چناؤں میں بارتی جانتہ پارٹی اور کانگرس میں سیدھا مقابلہ ہے تو اس کے لئے کانگرس نے بھی اپنی جن اکروش ریلی ہیں شروع کی ہیں بپندر سنگھ ڈا نے اور کماری شیلجہ بھی نکلنے والی ہے اب چوبیس دیزمبر کو جو ہے بپندر سنگھ ڈا کا جو کسان مجدور اکروش ریلی سرسہ میں ہو رہی ہے کیونکہ جو کماری شیلجہ کی کرم بھومی ہے اور وہاں پر جاگر بپندر اڈا ریلی کریں گے تو نشید روپ سے اس کی پرتکریہ ہوگی اور اس کے جواب میں چودہ جنوری کو سرسہ میں ہی کماری شیلجہ ریلی کرنی جا رہی ہے تو کانگرس کی گتیود یہاں اپنے چرم پر ہے چناؤں پرنام آنے سے اگر جہاں پر کماری شیلجہ پر بارتی چھتیس گڑے کے اندر پرنام انکول آتے ہیں تو کینجری نتوت میں ان کا دب دبا بڑے گا اور مہدی پردیش میں رندیت شنگ سرجے والا پر باری تے تو ان کا بھی برچوں سے بڑے گا تو اس طرح راجستان کے اندر جو اگر دوبارہ پر اشوک گلوت آ جاتے ہیں وہاں پر بکھے منتری جب گروہ بکھے منتری ہے ببندر سے گھڑا نے کافی کام کیا ہے اپنا بشنوی جی نے کودی بشنوی جی نے اچھا کام کیا ہے تو بھارتی انتہ پارٹی کے لیے تو یہ دیکھا جائے تو انہوں کا قد بڑے گا کارے کرتوں میں چرچہ بڑے گی جہاں تک چناؤ پرنام ان کا سبت ہے وہ پرنام میں ہنڈی پٹی میں سب سے زیادہ مہتپونڈ رہے گے اور کارے کرتوں بڑنوبل کے ادھار پر ہوگے اب جو ہے دیپیندر ہڈا آلنکہ ان کا جو راجستان کا کارے کال ہے وہ مارچ دو جار چھبیس تک ہے لیکن انہوں نے آج گوشنا کر دیا کہ وہ روپ تک سے لوگ سبھا چناؤ پارٹی لڑیں گے فیصلہ تو جو گیا ہے کیندر انتہ پارٹی کو کرنا ہے کانگریس پارٹی کے لیکن کارے کرتوں کو منوبل بڑھانے کے لیے دیپیندر ہڈا کیا آج یہ گوشنا جو ہے نشتر روپ سے ایک سندیش دیتی ہے اور اس طرح پہلے بیوانی مندرگڑ سے باتی انتہ پارٹی کے سانسر نے وہ بھی گوشنا کر چکے ہیں کہ میں اب ویدانسوا کا چناؤ نہیں لوگ سبھا کا چناؤ لڑوں گا کیونکہ میں دو بار سانسر چناؤ جا چکا ہوں ان جو مددے ہوتے ہیں ان مددوں کے دار پر کہا جاتا ہے کارے کرتوں کا منوبل بڑھے گا پر جو چناؤ پرنام آئیں گے اس سے کارے کرتوں میں بڑھے گا جنترہ میں صرف پرتکریہ ہوگی دیکھیں راشتری مددے جو ہیں وہ لگ سبھا چناؤ کے اندر ہوتے ہیں یہ ستھانییں مددے ہوتے ہیں ویدانسوا چناؤ کے اندر سرکار کی کار گو جاری ہوتی ہے جی تو یہ سب مددے جو ہیں پرباوی مونکہ نبانے والے ہیں یہ اچھی بات ہے راجیوں کے چناؤ میں الگ مددے اور دیش کے چناؤ میں الگ مددے لیکن ایک تصویر سولی صاحب یہاں دیکھنے کو ملی ہے ابھی اس بات کا ذکر مہیش بھی کر رہے تھے کہ پردھان منطفی نریندر مودی کے چہرے پر آپ نے بوٹ مانگا ویدانسوا کا چناؤ ہے اور آپ نے اپنا کوئی چہرہ پروجیکٹ نہیں کیا اور یہ تلناتماک استطیق کیا تیری ٹھوس ہو پاتی ہے کہ ہم یہ کہہ پائیں کہ دونوں کے مددے الگ دونوں کے چہرے الگ دونوں کی کاریشہلی الگ دونوں کی الگ الگ بات پر الگ الگ آپ بوٹ دیجئے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی سمجھ سے یہ ہے چناؤں لڑتی ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے دیکھیں ہریانہ میں جب چناؤں لڑا گیا تھا پہلی بار میں چناؤں لڑا گیا تھا منورلال جی کہیں تصویر میں نہیں تھے ہاں دوبارہ وہ مکھے منطری تھے 2019 کے اندر تو یہ سنبھاونہ تھی حالانکہ لیکن ان کے نام پر چناؤں نہیں لڑا گیا اور 2024 میں بھی یہی ہونے والا ہے کہ مودی جی کے نام پر چناؤں لڑا جائے گا کیونکہ جو بھی پردیش نتطب ہے جو لیڈرشپ میں اتنا اکرشن نہیں ہے مودی جی کے مقابلے میں اتنا اکرشن نہیں ہے تو اس لیے جو وہ ہے مودی جی کے چہرے کو آگے رکھا جاتا ہے اور کانگریس میں بھی اپرٹیکس چہرے تو ہوتے ہی ہیں اب ہریانہ میں کانگریس چناؤں اگر ویدان سبھاگ لڑتی ہے تو اس میں اپرٹیکس چہرہ بھپندر سنگھ گھڑا ہی ہوں گے حالانکہ اس بات کی کوئی گرنٹی نہیں ہے چہرہ ایک بڑی چناؤتی ہو سکتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا سر چہرہ ایک بڑی چناؤتی ہو سکتا ہے میں آگے آپ سے بات کروں گا لیویند چہرے کو لے کر اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ چہرہ کیوں نہیں بتاتے کیوں نہیں دکھاتے بیدان سبھا کا چناؤ ہے تو اب بیدان سبھا کے حساب سے مکھی منتری کو پروجیکٹ کیجئے آپ بتائیے کہ ہاں یہ چہرہ آپ کا ہے لیکن ہم وہاں پردان منتری موڈی کے چہرے کو بہتر سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں اچھا جن سمرتھن ملے تو یہ تلناتمک استطیق کر پانا کی نتیجے الگ مدے الگ کس طریقے سے رہے گا جنتہ کے لیے دیکھیں پنکج بلکل نریندر موڈی کا چہرہ آپ دیکھیں دوہزار چودہ کو یاد کیجئے دوہزار تیرہ میں ہریانہ میں ستمبر میں چونکہ مہی میں چناؤ ہوتے ہیں دوہزار چودہ اندیس میں ابھی بھی مہی میں بھی ڈیو ہے چناؤ لیکن دوہزار چودہ میں جب مہی میں چناؤ ہوتے اس سے پہلے ستمبر دوہزار تیرہ میں پردان منتری کی ریواری میں ہریانہ میں پہلی ریلی ہوئی تھی پورا سینکو کی وہی سے ہریانہ میں ایک بوونڈر اٹھا بی جے پی بی جے پی کی ہوا بہت اٹھی اس کے بعد ریواری کے بات پر دھان منتری نے ڈلی کے کولیجوں میں نامی گرامی کولیجوں میں یوان کو سمبودیت کیا ان کو یہ کہا کہ جس میٹرو ریل کے ڈیبے میں آپ سفر کرتے ہو آپ کو پتا ہے وہ ڈیبا کس نے بنایا ہمارے گجرات کے ایک آئی آئی ٹی کے سٹوڈنٹ نے بنایا ہم ان کا جو دودھ پیتے وہ پتا ہے آپ کو کہاں سے آتا ہے وہ گجرات سے آتا ہے تو ایک دور تھا دوزار چودہ میں موڈی 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 ہوا چلی بی جے پی کی آپ دیکھیں لوگ سبہ چناؤ یا ویدان سبہ دوزار چودہ دوزار انیس میں جس کو ٹکٹ ملی نریندر موڈی کے چہرے پر وہ چناؤ جیت گیا زیادہ تر ایسے ہی ہوا ہے لیکن اب جو چہرے کی بات ہے مہیز جی بھی کہہ رہے تھے ابھی میں پھر بار بار ہم یہ بات دوراتے ہیں دوزار چودہ اور دوزار انیس کی والی پرسیتیاں اب نہیں ہیں اب چیلنجز بی جے پی کے سامنے چیلنجز چناؤ میں ہمیشہ ہوتی ہے بی جے پی والے کہتے ہیں چناؤ تو ہمیشہ ہی چناؤتی پورا ہوتا ہے لیکن اس پر ٹف چیلنجز بی جے پی کے سامنے آپ دیکھیں نریندر موڈی کے چہرے پر لوگوں نے ووٹ دیئے ایم پی بنائی دس کے دس چھوٹا سا پرنیش ہریانہ ہے دس کے دس دوزار چودہ میں نو ایم پی جیتے دپیندر ہوتا اپنی سیٹ روتک سے جیت گئے تھے لیکن دوزار انیس آتے آتے دوزار انیس میں دپیندر ہوتا بھی آر گئے بپیندر ہوتا بھی آر گئی دس کی دس سیٹ یہ چہرے کا کمال تھا لیکن اب اب کیا ہے کہ نریندر موڈی کے چہرے پر لوگوں نے ووٹ دیئے موڈی جی دونوں بار پر ڈھان منتری بڑے ہریانہ میں آئے تو ہریانہ کو بھی نکال لے گئی چندگر میں بھی بی جے پی کی سرکار سوال یہ ہے کہ دس سانسد ہیں بی جے پی کے ہریانہ میں اب لوگ یہ بڑے بڑے بھرم کہ ہم کریں کیا جب کام نہیں ہوتے ایم پی کو کہیں صرف چہرے کو کیا کریں جب دراتل پہ آپ کو ڈیلیوری نہ ہو آپ کی سمسیائیں جس کی طرح سنوائی نہ ہو کہیں تک آپ جان نہ سکیں تو چہرے کو کیا کیا جائے اب مطلب حالات بدلے ہوئے ہیں آپ دیکھیں پانی پا پہ میں میں نے لوگوں کو کہتی ورے سننا ہے کہ ہم نے آپ کو اتنے وور دیا آپ کو جتایا لیکن ہم پردہان منتری کے پاس کیسے جا سکتے اپنا کام لے کر یہ واجب سوال ہے ویدھائی کو یا سانسد ہوں اگر لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کام ہے جس امید کے ساتھ لوگوں نے ویدھائیت سانسد کو جتوایا تھا اب ان کے کام نہیں ہوتے ان کی سنوائی نہیں ہوتی ان کے کام کا ریزلٹ نہیں ملتا تو لوگ کہتے کہ ہم کس کے پاس جائیں موڈی جی کو پسند کرتے ہیں لوگ لیکن موڈی جی کے نیچے جو ڈیلیوری ہونی چاہیے تھی وہ ڈیلیوری نہ ہو پانے سے لوگ نراش ہیں تو چہرہ ٹھیک ہے موڈی جی کا چہرہ ابھی بھی لوگ پری ہے لوگ مانتے ہیں موڈی جی کا ابھی بھی اس دیش کے سامنے نہیں ہے لیکن ستھانے سطر پر بات کریں راجے کے سطر پر زیلوں کے سطر پر کریں تو لوگ دویدھا میں آپ کیا کیا جائیں بھروسہ کیا ہے لیکن اس بھروسے کا ریٹرن مطلب وہ بھروسہ کیا ہے جاپر ازل جاپر نظر نہیں آئے لوگوں کی یہ دویدھا ہے جی ڈلی جا نہیں سکتے پی ایم او سے اپنا سمپرگ نہیں اور نہ ساتھ سکتے ہیں کہ آپ پردھان منتری جی سے کہیں کہ ہمارا ایک کام کروا دے کام کرنے کے لئے آپ کو مکھے منتری کے پاس ہی جانا اگر مکھے منتری کے چہرے کو پروجیکٹ کر کے چناؤ لڑا ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں پھلانے آدمی کا چہرہ تھا ہم نے بورٹ دیا اس چہرے کو لے کر آپ کے پاس ہم آرام سے آ سکتے ہیں میش یہ کیا چہرے کو لے کر ان نتیجوں کے بعد کوئی بتلاو دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ہم نے تمام راجیوں میں دیکھا چہرے کو اتنی پرمکتہ بی جے پی نے نہیں دی ہے اور کانگریس جہاں سیٹنگ سی ایم ہے ان کا اسی حساب سے آگے بڑھتے دکھائی دیئے ان کو بھی بہت زیادہ فوکس میں نہیں رکھا گیا اور لوگوں کو ساتھ لے کر بھی چلے اگر کہیں پر کوئی دکھت ہو تو دوسرا چہرہ سامنے لہ دیں دیکھیں اپنے اپنے سٹریٹیجی یہاں پر ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو لگتا کہ نرہیندر موڈی کے نام پر دیش کے تمام راجیوں میں ووٹ حاصل کیا جا سکتا اور یہ کامیاب فورمولات تک بنا رہا ہے تمام راجیوں میں جہاں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو چنانوی اس کا فائدہ اب تک بھارتی جنتہ پارٹی کو ملتا رہا ہے لیکن ذکر اگر کانگرس پارٹی کا کرے تو یہاں پر مضبوط چہرے کو جو جتاؤ چہرہ ہے اسے سب سے زیادہ پراتھمکتہ کانگرس پارٹی دیتی ہے جس کا فائدہ بھی کانگرس پارٹی کو حال فلحال ان پانچ راجیوں کے جو ایکزٹ پولز کے جو پرنام سامنے آ رہے کم سے کم تصویر اتنی تو ضرور ابرتی نظر آ رہی ہے کہ کڑی چنانوٹی ہاں پر کانگرس پارٹی کی طرف سے ان تمام راجیوں میں دی گئی ہے ہار جیت کا فیصلہ حالانکہ تین دسمبر کی تاریخ کو نہ آئے لیکن یہ تو تیہ ہو چکا ہے کہ کڑی تکر کانگرس پارٹی ان چنانوی پانچ راجیوں میں دیتی ہوئی نظر آئی ہے اب بھارتی جنتہ پارٹی پردان منطری نریندر موڈی کے چہرے کو ہی آزمانے کی کوشش کرتی ہے تمام دوسرے چہرے گون کر دی گئے اب اگر ان راجیوں میں فائدہ چہرہ سامنے رکھنے کا بھارتی جنتہ پارٹی کو نقصان اور کانگرس پارٹی کو اگر فائدہ ہوتا تو یقیناً پھر حرینا پردیش میں بھی یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ جتاو چہرہ کونسا ہے اسے تھوڑا سا تھوڑا کم سے کم اگر سی ایم نہ بھی کہیں تو پروجیکٹ کرنے کی ضرور یہاں پر کوشش کی جائے اور کوشش یہ بھی رہ گی کہ تمام جو دوسرے چہرے ہیں چاہے رنڈیپ سرجے والا کی بات کی جائے کماری شہل جا کی بات کی جائے دلیت کو یہ بلکل احساس نہ ہو کہ جات کوئی وہ مکھے منتری بنانے جا رہے ہیں تمام اس طرح کے جو ایفرٹس ہیں وہ کانگرس پارٹی کی طرف سے کی جائیں گے تاکہ مضبوط چیرہ سامنے بنا رہے اور یہ لگتا رہے کہ کانگرس پارٹی راج میں آنے ہی جا رہی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک جاتی وشش کے ایک وشش نیتہ کو ہی اس کا نام وہ طے کر دیں یہ بھی ضرور نہیں ہے لیکن پروجیکشن ضرور یہاں پر کانگرس پارٹی دیتی ہوئی نظر آئے گی چھتیس گڑھ میں جس طریقے سے بھوپیج بھگیل کو سامنے رکھ کر ہی پورا چناو لڑنے کا کام کیا گیا اس کا فائدہ چھتیس گڑھ میں کانگرس پارٹی کو ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں وہی ایکسپریمنٹ مجھے لگتا ہے کہ ہرانہ پردیش میں بھی کیا جا سکتا ہے ایک سب سے مضبوط چیرے کو سامنے رکھ کر چناوی ڈگر میں کانگرس پارٹی آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی ورین سونی جی کیا یہی ڈر سیاسی پارٹیوں کا ہے جس کا اشارہ مہش کر رہے ہیں کہ کوئی ناکش نہ ہو جائے کوئی ناراض نہ ہو جائے اس چہروں کو لے کر دوسرا والا بیدگ نہ جائے دوسری پارٹی کے ساتھ چلا نہ جائے اسی لیے اب چہرے دکھائے نہیں جاتے چہروں کو چھپایا جاتا ہے پہلے دیکھیں کانگرس میں اس سمیشتیتی یہ بنی ہوئے ہے کہ اگر کانگرس جو ہے گوبندر سنگھ گھوڑا کو مکھے منتری پر کا چیرہ گوشت کر دیتی ہے تو سار کے گروپ جو ہے وہ اس بات کو آسانی سے سوکار کرنے والا نہیں ہے تو کانگرس کی یہ رنیتی دے گی کہ اس تھی کے اندر کوئی چیرہ گوشت نہ کیا جائے کیونکہ سب اپنے کھیتر میں جا کے مجبوط ہیں ان کے مہا کے لوگوں کو لگے گا جہاں تک باتی جدہ پارٹی کی بات ہے دیکھیں باتی جدہ پارٹی میں مکھے منتری منہورلال جی کے نام پر چناؤں نہیں لڑا جائے گا یہ تو تیہ ہے لیکن کیا کوئی ایسا سنکیت دیا جائے گا کہ کیا اس سے لوگ سبا چناؤں کے بعد ویدان سبا چناؤں سے پہلے کیا مکھے منتری پر کا چیرہ بدلا جائے گا اس طرح کی کئی اٹکلے ہو سکتی ہے تو ان کے سرام پر کون ہوگا کیا انیلویج ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی پرورتن ہوگا ہاں انیلویج کے رضاں پر کیونکہ انیلویج کے بارے میں جنتہ میں لوگ پھرتا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ انیلویج مکھے منتری بننے چاہیے لیکن ان کی ستیتی ایسی ہے کہ وہ کہیں بھی ستکرا سکتے ہیں ان کے اندر سنگرش کا ججبہ ہے لیکن مکھے منتری پد کی جو گمیرتا شالینتا اور جو سہیون شہیتا چاہیے تھی اس کے اندر ان کا بھاو دکھائی دیتا ہے تو اس لیے وہ جو جارو رہتا تو ہیں وہ اس لیے ان کی ایک اپنی الگ چھوی ہے وہ پکش کے بہت اچھے نیتا سابط ہو سکتے ہیں لیکن مکھے منتری پد کے چیرے میں ہائکمان کیا ان کو سیوکار کرے گا تو یہ سب دیکھنے والی بات ہے لیکن جنتا میں لوگ پھرتا ہے لیکن منولا جی کو بدلا جائے گا ایسی سبابنہ بھی نجر نہیں آتی جی چلے بہت شکریہ آپ تینوں کا ماسہ چھوڑنے کے لئے لیکن سوال تو تب ہے لوگ سو بات چنا ہوگا پہلے ویدان سو بات چنا ہوگا اس کے بعد اگر ساتھ ہوئے تو ٹھیک ہے اگر اس تیتی کوئی دائیں بائیں ہوئی تو اس کے بعد کیا چہرے کو دکھایا جائے گا بدلا جائے گا کیونکہ یہ اس لئے میٹ پون ہے جب تین تاریخوں نتیجے آئیں گے نتیجے بتائیں گے کی بی جے پی کہاں پر کھڑی ہے کانگریس کہاں پر کھڑی ہے کس میں کتنی کمیاں ہیں اور کس کے داؤں میں جنتا کو لگا کہ ہاں وشواس کر سکتے ہیں ان کو بورٹ کر سکتے ہیں پس تین تاریخ انتظار